جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اتنے پاک صحابہ اتنے پاک اصحاب اور ایسی ان کی تربیت جو خاتم النبیین نے کی ہے جو رحمت اللہ العالمین نے کی ہے ایسے ان کے شم رسالت کے پروانے اور کلمہ گو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد کے اوپر ان کی بیٹی کے اوپر اس طرح سے بہیمانہ ظلم کریں اور ایسے وحشرناک طریقے سے جیسے آپ بیان کرتے ہیں اس طریقے سے وہ قتل کر دیں تو یہ واقعہ تو بلکل پیش آنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کوئی پوسیبلیٹی ہی نہیں ہے تو پھر ہم اپنے دلائل کو ان کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ تمام مقاطع فرقی کتاب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ بعد وفات رسول کچھ لوگ تھے کہ جو دھمکیاں انداز میں ان سے گفتو کر رہے تھے اور جو بنت رسول کے گھر میں افراد موجود تھے ان کو باقاعدہ زبردستی نکالا گیا بولایا گیا تاکہ وہ بیعت کریں اور بیعت کرنے کا ذکر متعدد کتابوں کے اندر موجود ہے فیلحال ہمارا وہ موضوع نہیں کہ ہم ساری کتابوں کے نام اور ان کے صفات آپ کے سامنے پیش کریں لیکن اتنا زیادہ یہ ازہر بن شمس بات ہے اور سورج کی طرح روشن یہ بات ہے کہ کوئی بھی کسی بھی قدیمی کتاب کو دیکھیں تو اس کے اندر یہ ذکر موجود ہے تو سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ یہ بات بلکل بھی ہماری خیالی ہوائی وہمی کوئی بات نہیں ہے کوئی تاثر والی بات نہیں ہے یہ باتیں کتابوں کے اندر ذکر ہوئی ہیں اور چھپائی گئی ہیں لوگوں کو بیان نہیں کی گئی ہیں اس لئے لوگوں کو تھوڑی سی عجیب لگتی ہے بات پہلی بات یہ دوسری بات یہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر کے کلمہ کو اس طرح سے کام کریں پیغمبر ہی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح سے زیادتیاں کریں تو پھر یہ جو کہتے ہیں کہ قابل تصور نہیں ہے امکان نہیں ہے بلکل بھی تو ہم اب اس کے اوپر سیکنڈ نمبر پر یہ دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھیں امکان ہے کیوں امکان ہے کیونکہ دیکھیں اسی رسول کے نواسے کو کیا انہوں نے تین دن کا بھوکا پیاسہ نہیں مارا کیا اسی رسول کے دوسرے نواسے کو زہر دے کا شہید نہیں کیا گیا وہ مجبور نہیں ہوئے کہ جنت الباقی میں ان کو دفنائے جائیں صرف ان کے نواسوں کی اور ان کے صاحبزادوں کی بات نہیں یہ پور ہے ان کے گھرانے کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھا گیا کیا یہ کتابوں کے اندر بوجود رہی کہ کربلا کے واقعے میں کیا کیا باتیں یہ سامنے آئی ہیں اور وہی امت رسول اور کئی افراد تو وہ تھے جنہوں نے پیغمبر اکرم کا زمانہ درگ کیا تھا اور پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا انہوں نے یہ سامنے ظلم ہوتا وہ دیکھا اور یا خاموش اختیار کی یا انہی ظالموں کے ساتھ شریک ہو گئے تو کیا یہ ہمارے سامنے نہیں ہے واقعہ تھا تو جو یہ کہتے ہیں کہ بلکل ممکن ہی نہیں ہے ارے یہ ہوا ہے واقعہ اس کے بعد ہوا ہے پھر سے یہ تو آپ اس کو تو کمسکر لینای نہیں کر سکتے پھر تیسری بات کہ ذرا تاریخ کو جا کر دیکھئے صرف پیغمبر کے کلمہ گوئیوں نے یہ کام نہیں کیا پیغمبر سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے تھے ان کے بھی کلمہ گوئیوں نے کیا کیا کام کیے ہیں اور کلمہ گوئیوں نے تو کیے ہیں ان کے قوم والوں نے کیا کام کیا حضرت سالح کی قوم نے حضرت حوت کی قوم نے انہوں نے جو کام کیا اور انہوں نے جو زیادتی کی حضرت موسیٰ کی قوم کے کئی سارے واقعات موجود ہیں کتنے زیادہ حضرت موسیٰ کا انکار کرنے والے تھے وہ تو چھوڑ دیجئے خود حضرت موسیٰ ہوں یا دیگر انبیاء ہوں کبھی کبھار ان کی اولاد کے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ انہوں نے دوسروں کے اوپر ظلم کیا جو نبی نہیں تھے زیادہ سی بات ہے کہ نبی تو یہ ظلم نہیں کر سکتے وہ اولادیں جو ان کی نبی نہیں تھی ان کو نبوت نہیں ملی تھی انہوں نے ظلم کیے جیسے حضرت یعقوب کے اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام نبی خدا ہے ان کی اولاد نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں نہیں پھیک دیا اور وہ تو کوئے میں پھیک کر یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے مار ڈالا ہے تو خدا بچانے والا تھا اور خدا نے کسی مسئلت کے خادر بچا لیا اور پوری ایک تفصیل داستان کے بعد جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے اس کے بعد دوبارہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کیا یہ زیادتی ہے ان کی اولاد نے نہیں کی ہے اور سب سے پہلا جرم جو ہم ظاہری طور پر دیکھ سکتے ہیں زنیا میں پیش آیا ہے وہ بھی قتل ہی کا جرم ہے اور کس نے قتل کیا کس کو ایک نبی زادے نے ایک نبی زادے وہ قتل کر دیا تو یہ بھی تصور سے باہر بات ابھی تو دنیا کا آغاز ہوا ابھی کس جس کی لالج ہے ابھی کس جس کی تمہ ہے کتنی دنیا کی محبت ہے کہ یہ کام انسان کر سکتا ہے لیکن ہوا ہے تو جو چیزیں روایتوں میں ذکر ہوئی ہیں یہ تاریخ واقعات میں ذکر ہوئی ہیں اور متواتر ذکر ہوئی ہیں اس کو ڈینائیں ایسے نہیں کر سکتے کہ یہ قابل فہم بات نہیں ہے حابیل نے حابیل کو قتل کیا اور قتل یہ تو بہت مختصر سا لفظ ہے لیکن اس لفظ کے اندر کتنی گہرائی پائی جاتی اس کو تو محسوس کیجئے کہ قتل ہونے کا مطلب کیا ہے ایک زندہ جیتا جاگتا انسان اس کو کیسے مارا گیا قرآن نے پوری تفصیل بیان نہیں کیلئے لیکن روایتوں میں ذکر ہے کہ باقیدہ ایک بھائی نے جو نبی زادہ ہی ہے اس نے اپنے دوسرے بھائی نبی زادہ ہی کو بڑے سا پتھر اس کے سر پر مار کر لہو لہان کر کے خون آلو اس طریقے سے شہید کر دیا تو یہ بھی قابل فہم بات نہیں ہے لیکن ہوا ہے ایک نبی کی بیٹے کے ساتھ تو جب نبی کی بیٹے کے ساتھ آغاز خلقت میں بات آ سکتی ہے تو اختدام نبوت پر پھر ایک نبی کی بیٹے کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوئی کس نے کہا کہ ممکن نہیں ہے امکان ہے اور ہو سکتا ہے اور پھر انہی کی اولاد کے ساتھ جو واقعات پیش آئیں حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے بعد اور پتہ چلتا ہے کہ یہ امت کا کردار کیا تھا سام اور پھر مولا علی کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں تو جنگیں بھی صرف یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں جنگ لیکن اس لفظ جنگ کے اندر کتنے خاندان اجڑ گئے ہیں کتنا خون بہا ہے کتنے بچے یتیم ہو گئے ہیں کتنے خواتین بیوہ ہو گئی ہیں یہ پوری داستان کہاں کی داستان ہے یہ اسی رسول کی امت کی داستان ہے تو یہ واقعات ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے اس لیے آپ بھی تحقیق کیجئے آپ بھی متعلق کیجئے پھر اگر آپ کو دل نہیں مانتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن یہ چیزیں موجود ہیں کتابوں کے اندر اور دیکھیں تاریخ کے اندر بات یہ ہے کہ دو چیزیں جب بھی انسان تاریخ کو پڑھتا ہے تو دو ہی نتیجوں پر پہنچ سکتا ہے یا تو تاریخ کے واقعات کو پڑھنے کے بعد انسان یقین تک پہنچ سکتا ہے کہ ہاں جو واقعہ لکھا ہوا ہے وہ اتنی متعدد کتابوں کے لکھا ہوا ہے اتنے متعدد علماء نے ذکر کیا ہے اتنی جگہ پر ریپیٹ ہوا ہے اس کا ذکر کہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ ضرور ہوا ہے انسان یقین پر پہنچ جاتا ہے توجہ رکھے گا اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کسی تاریخ کے واقعے کو پڑھے اور پھر اس نتیجے پہنچے کہ مجھے یقین نہیں آرہا ہو سکتا ہے کہ ہوا ہو اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہوا ہو یہ دو صورتیں سے علاوہ تو کوئی اور صورت نہیں بن سکتی عقل یہی کہتی ہے کہ یا انسان یقین پر پہنچے گا کہ واقعہ ہوا ہے یا فرض کیلے گا اس یقین پر پہنچے گا کہ واقعہ نہیں ہوا جس بھی یقین پر پہنچے لیکن یقین پر پہنچ جاتا ہے تو پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ کسی بھی تاریخ کے واقعے کو پڑھنے کے بعد انسان یقین تک پہنچتا ہے یا دوسری صورت یہ ہوتی کہ یقین تک نہیں پہنچتا شک میں رہتا ہے کہ شاید ہوا ہو شاید نہ ہوا ہو یہ دو صورتیں ہیں اگر آپ یقین تک پہنچ گئے اتنی سارے روایتوں کو دیکھنے کے بعد کہ ہاں بنت رسول کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا ہے تو وہی بات ہوگے جو ہم کہہ رہے ہیں اور اگر آپ یقین تک نہیں پہنچے کہ شاید ہوا ہے اور شاید نہیں ہوا تو جو جو افراد یقین تک پہنچ چکے ہیں ان کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے ان کی تکفیر نہیں کر سکتے کیونکہ کیا پتہ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آپ غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شک میں ہوں اس کا مطلب آپ نے اپنے بارے میں تو کہہ دیا کہ میں شک میں ہوں دوسرا یقین تھا پہنچ گیا اس کے بارے میں آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ کافر ہو گیا ہے ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد آپ بھی یقین تھا پہنچ جائیں تو اس لیے اس کے دو ہی نتیجے نکلتے ہیں تاریخی واقعات جو شہادت حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات ان کو پڑھنے کے بعد یا انسان مقتب اہل بیت پر آ جاتا ہے یا کم از کم اتنا نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر شیعوں کو کافر نہیں کہتا کم از کم شک میں آ جاتا ہے کہ ہاں ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ پیش آیا بھی ہو تو یہ دونوں نتیجے ہیں اس وقت نکلیں گے جب انسان تحقیق کرے کتابوں کو پڑھے متعلق کرے تو یا وہ مقتب اہل بیت کا پیروکار بن جائے گا یا کم از کم جو مقتب اہل بیت کے پیروکار ہیں اس کو کافر کہنا چھوڑ دے گا کہ یہ واقعات کتابوں موجود ہیں ہو سکتا ہے کہ ایسا واقعہ پیش آئے اور ایک دور پڑھ دیجئے گا محمد و عالم محمد تو جب بھی ہم تاریخ کو پڑھیں اور کسی تاریخ کے واقعے کو پڑھیں تو ہمیں ایک انویسٹیگیشن آفیسر کی طرح اسے دیکھنا چاہیے انویسٹیگیشن آفیسر کیا کرتا ہے فرض کیجئے کہ اسی کمرے کے اندر کوئی واقعہ پیش آئے اسی ہال کے اندر کوئی واقعہ پیش آئے اور یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سب نے یہ تیع کر لیا کہ جو واقعہ پیش آئے ہیں اس کے بلکل برعکس کوئی اور کہانی پیش کریں گے کہ بھئی یہ ہوا تھا اور تھوڑا سا آپ تصور کریں کہ جیسے حضرت یوسف اور حضرت یوسف کے بھائیوں کا واقعہ تھا کہ بھائیوں نے کوئی اور ہی سٹوری بیان کی کہ کوئی بھیڑی آیا تھا اور اس نے وہ کھا گیا اور اس طرح سے ہو گیا واقعہ تو جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے اور جو سیریس ہوتا ہے اس معاملے کے اندر کہ ہم واقعہ چیک کریں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوا ہے یا کچھ اور ہوا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نوٹ کرتا ہے حضرت یاکم نے کیا نوٹ کیا کہ اگر بھیڑییں نے اس کو کھائے اور تم یہ جو لباس لے کر آئے ہو تو میرے بیٹے حضرت یوسف کا اگر بھیڑییں نے حملہ کیا ہوتا تو میرا بچہ بھاگتا دور جانے کوشش کرتا اور بھیڑیا پیچھے سے آ کر پکڑتا اور وار کرتا تو لباس پیچھے سے پھٹا ہونا چاہیے تھا یہ آگے سے لباس کیسے پھٹا ہوئے تو انویسٹیگیشن آفیسر ہی کام کرتا ہے اسے باتوں پر یقین نہیں کرتا چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کرتا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے پھر پھر یہ والی بات کیوں آپ بیان کر رہے ہو پھر یہ کیوں آگے کیوں پیش آیا ہے اور داری سے بات ہے کہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے جائے وقوع پر بھی موجود ہوتا ہے تو علامات دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ ٹوٹا ہوا مثال کے طور پر قبر بند موجود ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کیوں یہاں سے یہ پھٹا ہوا ہے یا خون یہاں پر موجود ہے خون اتنا کیوں ہے اتنا کیوں نہیں ہے جو نشان آیا ہے وہ بدن کی سسے پر آئے ہیں وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے صرف لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتا یہی کام ہمیں تاریخی واقعات بالخصوص حضرت زہرہ کے چکے ایام ہیں تو ان کی شہادت کے عنوان پر بھی ہمیں یہ کام کرنا ہے یہ صرف لوگوں نے باتیں کہہ دی وہ کافی نہیں ہیں یہ تو دیکھیں کہ جو باتیں کہیں ہیں اتنے سخت حالات میں حکومت کیتنی پابندیوں کے باوجود یہ چھوٹی چھوٹی روایتیں بھی ہمارے سامنے کیسے نکل آئی اس کا مطلب کوئی بہت پیچھا واقعہ موجود ہے بہت بڑی بات موجود ہے اور صحیح بخاری کے اندر اگر یہ چار مقامات پر روایتیں تھے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ کہ اتنی اہم کتاب جو آپ کی نگاہ میں اتنی موتبر کتاب ہے اس کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت فاطمہ زہرہ فلا کے باز گئی اپنے حق کا مطالبہ کیا اس سے دینے سے انکار کر دیا اور پھر بنت رسول حضرت فاطمہ زہرہ اس سے ناراض ہو گئیں غضبناک ہو گئیں اور یہ ناراضگی باقی رہی اور یہ چلتی رہی اور نہ حضرت زہرہ نے اسے قبول کیا اور نہ ہی اس نے حضرت زہرہ کو راضی کرنی کوش کی یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد اور صحیح بخاری کے مطابق چھے مہینے کے بعد دختر رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو یہ کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے اس کے پیچھے یقینک داستان ہے کہ کیا ان چھے مہینوں کے اندر کبھی اس شخص کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ آئے اور بنت رسول کو راضی کرنی کوشش کرے اور کیا بنت رسول بھی اتنی زیادہ غضبناک ہو گئی ہے کیا کوئی زد آ گئی ہے کہ مجھے نہیں ماننا ہے اس کو اب کبھی بھی اس سے راضی نہیں ہوں گی بنت رسول کا کردار ہم دیکھتے ہیں کہ باقی سالوں کے اندر پیغمبر کی حیات کے اندر کسی آیتیں ہیں جو بنت رسول کی شان میں نازل ہوئی ہیں وہ جو دینے والی ہو کھلانے والی ہو ایک باغ ہے فیدک کے لیے وہ بیٹھ جائیں گی باسم میں نہیں آتی تو پھر ہمیں یہ جو چھوٹی چھوٹی نشانات ہوتے ہیں اس سے اصل واقع تا پہنچنا ہوتا ہے کہ پھر کیا ہوا ہے اور کیسے اس کی ڈیٹیلز ہیں اور صحیح بخاری کے اندر ایک روایت یعنی ایک عنوان کے پر روایت چار چار البتہ موجود ہے لیکن عنوان ایک ہی ہے اگر موجود ہے تو پھر صحیح بخاری کے علاوہ کتابوں کے اندر کیا ہے خود مکتب اے اہل سنت کے اندر کون کون سی کتابیں ہیں جس کے اندر کیا کے بعدے لکھی ہیں مزار کتاب اور فرائد و سمتین ایک کتاب ہے پہترین کتاب اس کے اندر بہت ساری باتیں وضاحت کے ساتھ لکھی ہیں اور جو ہم نورملی علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں حضرت زہرہ کی اشارت کے بارے میں وہ سب کی سب باتیں اس کتاب کے اندر موجود ہے فرائد و سمتین جب ہم اس کتاب کی بات کریں یا کسی بھی دوسرے کتاب کی بات کریں جو ساہی ستہ سٹھ کر ہو تو کیا سامنے سے جواب دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو صرف ساہی ستہ کو مانتے ہیں صرف صحیح بخاری کو مانتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں مانتے ہیں جبکہ فرائد و سمتین یہ جو کتاب لکھی ہے یہ کسی چھوٹے موٹے مولوی نے نہیں لکھی ہے یہ اس عالم دین نے لکھی ہے امام جوئینی ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو اس کا مطلب کوئی چھوٹا عالم دین نہیں ہے کہ جو شیعوں سے مرغوب ہو کر اور شیعوں کی باتیں سن کر اس نے اپنے عقیدہ چھوڑ دی اور پھر باتیں لکھ دی اتنا بڑا محقق اتنا بڑا مورخ کہ اس کو زمانے کے خود اہل سنت عوام امام کہتی تھی کیونکہ اہل سنت تو ہماری طرح بارے اماموں کو سبھی امام نہیں کہتے وہ تو جو بھی کسی فن کے اندر کام کیا اس کو امام کہتے ہیں جیسے امام بخاری کہہ دیتے ہیں امام ابو حنیفہ کہہ دیتے ہیں امام مالک کہتے ہیں یا امام فقر الدین الرازی کہتے ہیں یہ امام کا لقب ان کے ہاں کوئی اور معنی رکھتا ہے ہمارے کوئی اور معنی رکھتا ہے لیکن وہ بھی اپنے یہاں کی سب سے بڑی پسیلیٹی کو امام کہتے ہیں حتیٰ چاہے کتنے ہی بڑے ہو ان کو امام نہیں کہا گیا کتنے ہی بڑے ہو لیکن ان کو امام نہیں کہا گیا لیکن امام کعبہ ہو یا کوئی اور بڑی شخصیات ہو اس کو جا کر پھر وہ امام کہتے ہیں کہ جس کے اوپر تمام امت اہل سنت کے اتفاق ہیں تو یہ فرائد السمتین جو کتاب لکھی ہے یہ کہہ کر کہ سائے ستہ کے اندر نہیں آتی کتاب اس لئے ہم اس کو نہیں مانتے دیں کہ دوسرے لکھنے والا کون ہے امام جوینی نے کتاب لکھی ہے آپ کی امام نے کتاب لکھی اسی طریقے سے ایک اور کتاب جو اللہ مسجوتی نے لکھی ہے وہ فضائل حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے ایک اور کتاب حاکم نشاپورین لکھی وہ فضائل حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور شوائد التنزیل نامی کتاب ہے جو پنجتنی پاک کی جو فضائل ہے اس کے اوپر موجود ہے کتاب یا مصدرک علیہ صحیح ہیں جو کتاب ہے وہ حاکم نشاپورین لکھی یہ جو لفظ ہے اللامہ یا یہ جو لفظ ہے حاکم نشاپورین حاکم کے جو لفظ ہے یہ القابات چھوٹے لوگوں کو نہیں ملتے ہیں اپنے زمانے کے جو بہت بڑے مورخ اور بہت بڑے محقق ہوتے تھے ان کو ملاگر دیتے ہیں انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں تو ذرا ان کی کتابوں کو پڑھئے اور جو یہ تصور کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر اگر چیزیں موجود ہوں گی تو ہم اس کو مانیں گے تو صحیح بخاری میں کم از کم یہ روایت تو ہے نا اس کا مطلب یہ تو نیتیجہ نکلتا ہے اس روایت سے کہ حضرت فاطمہ زہرہ مرتے مر گئیں لیکن انہوں نے فلاں کو نہیں مانا تو کیا آپ جررت کر سکتے ہیں حضرت فاطمہ کے عقیدے پر کوئی بات کریں اور کوئی کہنے کی جررت کر سکتا ہے کہ وہ غلط عقیدے پڑتی ہے نعوذ باللہ تو پھر حضرت زہرہ کیا جو عقیدہ ہے وہ اسی ایک روایت صحیح بخاری سے بھی ثابت ہوتا ہے اور اگر کوئی اس روایت کو مانتے ہوئے یا جناب زہرہ کے عقیدے پر ہے تو اس میں کیا حرج ہے آپ کی کتاب کے اندر ہی بات موجود ہے اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس صحیح بخاری کا بھی ایک لیول دکھا جائے کہ وہ کس لیول کی کتاب ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے اتنی عجیب و غریب باتیں ہیں صحیح بخاری کی روایت کرنا ذکر ہیں کہ جس کو ممبر سے شیعہ تو شیعہ اہل سنت بھی بیان نہیں کر سکتے تصور سے باہر ایسی ایسی روایت باقیدہ صراحت کے ساتھ ذکر ہیں اتنی توہین آمیز کہ انسان پڑھتے ہوئے شرف محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے نبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے یہ میرے نبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور اسی نبی کی تصویر اگر قرآن میں دیکھو تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کیا خوبصورت تصویر ہے اور اسی نبی کی تصویر اگر سائے ستہ کے اندر انسان دیکھئے تو عجیب و غریب محسوس ہوتا ہے کہ یہ کونسا انسان ہے جس کو لوگ نبی مان رہے تھے حیران ہو جاتا ہے تو اس لیے جو اپنے عقیدوں کو سائی بخاری سے ہی ٹھولنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک یہ کہہ لیجے کہ پیغام ہے کہ وہ دوسری کتابوں کو بھی دیکھیں پھر سائی بخاری کو بھی دیکھیں تو سائی بخاری کی بھی روایت بیرحال موجود ہیں اور پھر خود سائی بخاری کا بھی کیلیبر دیکھیں اور اس کے بعد پھر اس کی روایات پر اعتبار کریں اچھا ہمارا پر بہت دامان وقت میں گنجائش ختم ہوتی جاری ہے بات ہمیں کسی اور جاریشن بھی لے کے جانی تھی کہ حضرت زہرہ سلام علی اللہ ان کے اوپر جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ایک طرف ساتھ سے حضرت زہرہ کا جو کردار ہے ان کا جو اخلاق ہے وہ بھی بہت زیادہ پیارہ ہے بالخصوص جو شرح صدر کی بات حضرت زہرہ کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ ساری رات دعاوں ہی کرتی رہی دوسروں کے لیے اور جب امام حسن نے سوال کیا کہ آپ نے ہمارے لئے دعا نہیں کی تو فرمایا کہ پہلے باہر والوں کے لیے پڑوسیوں کے لئے دعائیں پھر گھر والوں کے لئے دعائیں اس کا کیا مطلب ہے خود ہم سے بھی کبھی کوال سناسی کوتائیہ ہو جاتی ہے کہ ہم کبھی کسی کے لئے کام کرنے کے لئے نکلتے ہیں تو فورا سے عقیدے چیک کرتے ہیں یہ اپنا والا ہے تو اس کی مدد کی جائے یہ دوسرا ہے اس کو دوسرے دیکھیں گے ہم اس کی مدد نہیں کریں گے اپنا والا ہے تو اس کے لئے دعا ہوگی دوسرا ہے اس کے لئے ہم دعا کیوں کریں نہ یہ پیغمبر کی صیرت ہے نہ حضرت زہرہ کی صیرت ہے نہ آئیمیت حرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے حضرت زہرہ پڑوس والوں کے لئے دعائیں کیا کرتی تھی اور پڑوس والوں میں سب ایسے نہیں تھے کہ جو حضرت زہرہ کو یا حتی ان کے بابا جان کو نبی مانتے ہو لیکن ہر ایک کو دعاوں کے اندر شامل کیا کسی کے ہدایت کے لئے دعا کی کسی کے مار دولت کے لئے دعا کی ہوگی کسی کے دنیا اور آخرت میں حسنات کے لئے دعا کی ہوگی لیکن دعائیں کرتے لئے ہر ایک کو یاد کیا آئیمہ کا جو کردار ہے ہمیں کیا ملتا ہے روایات کے در رات بار نکلا کرتے تھے لوگ کو روٹیا دینے کے لئے تو کس کے گھر جاتے تھے جو ان کو امام مانتا تھا صرف اس کے گھر جاتے تھے جو نہیں مانتا تھا اس کے ہاں بھی چاہتے تھے ہم کتنا زیادہ دور ہیں اور کتنا زیادہ فاصلے پر ہیں اپنے آئیمہ سے ہم اپنے لوگوں کو بھول گئے ہیں راتوں کے اندر چے جائے گے دوسروں کی بات کریں کوئی مثال ہے ہمارے سامنے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے رات میں اور باقیدہ اپنے پڑوس والوں کو کچھ دینے کے لئے نکلے کہ ان کی ضرورت ہے ان کو یہ پہنچا دیا جائے شیخ بھائی کا واقعہ یقین آپ نے سنا ہوگا کہ جب وہ حرم امام رضا علیہ السلام کو بنا رہے تھے تو انہوں نے وہاں کے مزدوروں کو حکم دیا تھا کہ اس مین دروازے کو نہیں بنانا جہاں سے انسان زریع کی طرف جاتا ہے اور جب وہ لوٹ کرائے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ دروازہ بنائے جا چکا ہے تو مزدوروں کے اوپر بڑے غضب ناک ہوئے کہ میں نے منع کیا تھا کہ دروازہ نہیں بنانا پھر کیوں بنایا کہا کہ ہمیں اوپر سے آرڈرز آئے وہاں پہنچے انہوں نے کہا کہ ہمیں اوپر سے آرڈرز ہیں وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ خود بادشاہ کے آرڈرز تھے شاہ صفوی کے آرڈرز تھے کہ اس درادے کو مکمل کیا جائے شیخ بھائی کے آنے سے پہلے تو اچھا بادشاہ سے بھی شیخ بھائی کے ڈمز تھے یعنی بہت عقیدہ رکھتے تھے شاہ ابباس صفوی شیخ بھائی سے تو شیخ بھائی نے کہا کہ میں نے منع کیا تھا پھر آپ نے کیوں بنوانے کا حکم دیا کہا کہ خواب میں امام رضا آئے تھی آنے سے پہلے یہ دروادہ بنا دوں ہم نے امام رضا کے حکم پر بنایا ہے تو پھر وہ وہاں پر کھڑے رہ کر رونے لگے اور جب صفوی معلوم کیا تو کہا کہ میں اس دروادے کے اوپر ایک ایسا تلزم اور ایسی تختی لگوانا چاہتا تھا کہ جو امام رضا کا چاہنے والا ہو صرف وہی اس دروازے سے اندر داخل ہو سکے اور جو چاہنے والا نہ ہو ان کو ماننے والا نہ ہو یہ دروادہ خود اس کے لئے شیلڈ بن جائے اور ایک رکاوٹ بن جائے کہ وہ غیر داخل ہی نوہ اپائے اور باہر سے ہی چلا جائے مجبورا لیکن امام رضا نے اگر آپ کو حکم دیا ہے کہ میرے آنے سے پہلے بنوالو اس کا مطلب ہے کہ امام رضا چاہتے یہ ہیں کہ میرے دروادے پر صرف اپنے نہ آئے ہیں جو اپنے اور غیر ہو سبی ان کے لئے میرا دروادہ کھل آ رہا ہے جناب سیدہ کا کردار یہی ہے شہر صدر ہونا چاہیے سبی کے لئے ہمارا دروادہ کھلا ہے صرف دعویٰ نہیں اور الحمدللہ ہمارے ملسوں میں اب تک بھی کہیں نہ کہیں یہ میار قائم ہے اور الحمدللہ ہمارے مساجد کے در بھی یہ میار قائم ہے کہ نہ ہمارے مسجد کے کسی دروادے پر لکھا ہے کہ یہ فقہ جعفریہ کے ماننے والوں کی المسجد ہے نہ کسی امام بارگاہ کی دروادے پر لکھا ہوا ہے نہ کسی ازاداری کے پوسٹر پر لکھا ہوا ہے سب کے لئے دروادہ کھلا ہوا ہے شہر صدر کے ساتھ